ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو لے چلیں گے اسما کی طرف تو پہلا اسم ہے ہوا پہلا اسم ہے ہوا سبق تھوڑا طویل ہے تو تھوڑا سا ہم جلی جلی کریں گے تاکہ سبق مکمل ہو جائے ہوا دوسرا اللہی دوسرا اللہی تیسرا کم اور ناظرین کم زمیریں کتنی ہیں یہاں پر جا لکم باعدا کم لیبلوکم آتا کم چار مقامات پر زمیریں ہیں کم اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ خلائفہ چوتھا اسم خلائفہ چوتھا اسم ہے پھر اس کے بعد پانچوہ اسم الارد الاردی پھر اس کے بعد ناظرین چھٹا اسم ہے باعدا ساتھوہ فوقہ چھٹا باعدا ساتھوہ فوقہ اور اس کے بعد ناظرین آٹھوہ درواجات آٹھوہ درواجات اور نوہ ما کل یہاں پر نو اسمہ ہیں اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب پہلا فعل یہاں پر آپ دیکھیں جا علا یہ پہلا فعل ہے اور دوسرا فعل ہے رفعہ دوسرا فعل ہے رفعہ تیسرا ہے یبلو اور چوتھا ہے آتا آتا یہ چوتھا فعل ہے اب آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانب پہلا حرف دیکھیں واؤ پہلا حرف ہے واؤ دوسرا حرف جو ہے ناظرین یہاں پر لی ہے دوسرا لی پہلا واؤ دوسرا لی واؤ یہاں پر دو بار استعمال ہوا ہے اور دوسرا ناظرین لی ہے تیسرا فی تیسرا فی کل یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ نو اور چار تیرہ تیرہ اور تین کل سورہ کلمات یہاں پر موجود ہیں ناظرین و سامعین سب سے پہلا اسم آپ دیکھیں ہوا سب سے پہلا اسم ہے ہوا تو ہوا جو ہے واحد مذکر غائب کی زمیر ہے واحد مذکر غائب کی زمیر ناظرین متصل ہو تو ہو اور بعض وقت ہی کی شکل میں ہوتی منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یہی اس کا مانا ہوتا ہے وہ اس 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 کے بعد ناظرین جو ہے وہ تسنیہ مذکر غائب کی زمیر اگر متصل ہو یا منفصل ہو ہما کی شکل میں ہوتی وہ دونوں ان دونوں جمع مذکر غائب کی ضمیر ہم کی شکل میں ہوتی چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں ہوتی جیسے بہم علیہم ہم یا ہم اس کا مانا ہوگا وہ سب ان سب ان ہیں اللذین آزین یہ اس میں موصول ہے اور واحد مذکر کے لیے اس کا مانا ہے وہ جو اللذانی اللذینی تصنیم مذکر کے لیے آتے ہیں ان کا معنی ہے ان دونوں جو وہ دونوں جو اور جمع مذکر کے لیے اللذینہ اس کا معنی ہے ان لوگوں جو وہ لوگ جو وہ لوگ جن ہوں اس کے بعد ناظرین کم ضمیر ہے کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے اس کے بعد خلائفہ خلائفہ جمع ہے اور خلیفہ مفرد ہے خلیفہ کہتے ہیں نائب کو اور خلیفہ ایک نائب خلائفہ بہت سے نائب خلیفہ اور ناظرین عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں اس کے بعد الارد ہے ارد کہتے ہیں زمین کو یاد رہے ناظرین کہ بہت سے اہلی لغت کا یہ خیال ہے کہ یہ اسم جن سے جب اسم جن سے تو یہ واحد اور جمع سب کے لیے یوز ہوتا ہے اور بہت سے اہلی لغت کا یہ خیال ہے کہ یہ مفرد ہے اس کی جماعتی ارادن ارد زمین ارادن بہت سے زمین ہے اور ارز اور ارازی دوات کو زوادم پڑتے ہیں اردو میں تو ارز اور ارازی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین بادہ بادہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا باز حصہ یہ مفرد ہے اس کی جماعتی ابعاد تو بعد کسی چیز کا ایک حصہ ابعاد کسی چیز کے بہت سے حصے فوقہ کہتے ہیں اوپر کو یاد رکھیں کہ بعض ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں دوات کو زواد پڑتے ہیں اس کے بعد فوقہ فوق کہتے ہیں اوپر کو تحت کہتے ہیں نیچے کو فوق اوپر تحت نیچے ایمن دائیں اور ایسر بائیں یا یمنا دائیں یا یسرا بائیں اور اسی طریقے سے ناظرین پیچھے کے لیے خلف آتا ہے اور قدام آگے کے لیے استعمال ہوتا ہے قدام آگے خلف پیچھے یمنا یا ایمن دائیں یسرا یا ایسر بائیں اور فوق اوپر تحت نیچے اس کے بعد ناظرین درجات درجات کا معنی درجات ہی ہیں اس کا مفت آتا ہے درجات اس کا مفت آتا ہے درجات درجات کا معنی ایک درجہ درجات بہت سے درجات اہم طور پر یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین ماہ ہے ماہ اس میں موصولہ ہے اور اس کا معنی ہے ناظرین جو جس جس ہے ان میں سے کوئی معنی بھی ہم قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب جعلہ فیل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے بنایا رفعہ فیل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے بلند کیا لیبلو اصل میں ہے یبلو یبلو فیل مزارے معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ وہ آزمائش کرتا ہے یا وہ آزمائش کرے گا لیکن یہاں پر ناظرین لی داخل ہے لی یہاں پر لی داخل ہے اور لی ظاہرہ اب کچھ نہ کچھ عمل کرے گا اس میں تو لی کے داخل ہونے کی وجہ سے فیل مزارے اور لی کے درمیان انماظوف ہے اب جب لی داخل ہوا تو انماظوف ہے تو ناظرین جہاں پر ان آ جائے فیل مزارے پر تو پھر سب سے پہلے کیا ہوگا کہ آخری جو واو ہے اس پر زبر آ جائے گا اس پر زبر آ جائے گا تو ذرا دیکھئے یبلوہ ہو جائے گا اس پر زبر آ جائے گا اور معنی میں چینجنگ ہی کرے گا کہ اب جائے اب جائے کی فیل مزارے پر داخل ہے تو اب ناظرین فیل مزارے پر جب انداخل ہو جائے تو فیل مزارے کو اپنے معنی میں رہنے نہیں دیتا بلکہ اس کو مزدر کے معنی میں کرتا ہے یبلوہ تاکہ وہ آزمائے تاکہ وہ آزمائش فرمائے آتا فیل مازی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے عطا کیا یا اس نے دیا آئیے ناظرین اب چلتے ہیں حروف کی جانب یہاں پر آپ دیکھیں چونکہ وہو والذی آغاد کلام میں ہے تو اس واؤ کو ہم کہیں گے ابتدائیہ اس کا معنی ہے اور علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کیلئے لیے واسطے پھر اس کے بعد فی ہے ناظرین فی ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے میں چاہے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو اس کا معنی ہوتا ہے میں ناظرین سولہ کلمات میں آپ دیکھیں کہ چار کلمات ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طور پر اردو میں استعمال کی جاتے ہیں نمبر ایک خلیفہ نمبر دو ارد نمبر تین بعد نمبر چار درجات آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یہ آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں ملاحظہ فرمائیں آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سر سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سمعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ناظرین واہواللذی جعالکم خلاائفہ الارض ورفع بعضاكم فوق بعض اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نماز تلاوی میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعْلَكُمْ خَلَائِ فَالْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْكَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ آمنت باللہ صدق اللہ العظيم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پرگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے اس پرگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور ناظرین اس میں سب سے پہلے حرف با حرف لفظ بلا ترجمہ ہم عرض کریں گے لیکن اس سے پہلے جانا ایک بریک کی جانب آپ کہیں جائی غمت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور سب سے پہلے حرف با حرف لفظ بلا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ بغور ملاحظہ فرمائیں وا اور ہوا وہ اللذی وہ جو جعل اس نے بنایا کم تمہیں خلائفہ خلیفہ الارضی زمین وا اور رفعہ اس نے بلند کیا بعد بعض کم تمہارے فوقا اوپر بعدن بعد درجاتن درجات درجوں لی یبلو تاکہ وہ آزمائے کم تمہیں فی میں ما جو آتا اس نے دیا کم تمہیں آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے باس کو باس پر کئی درجات بلندی اطا فرمائی تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں اطا فرمایا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب لیکن کل جو ہماری ناظرین جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 164 اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے پہلی بات یہ فرمائی آپ کہیے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں اور فرمایا کہ حلانکہ وہ تمام چیزوں کا رب ہے وہ ہر شے کا رب ہے کوئی جان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائی گی فرمایا جو شخص جو بھی کرتا ہے اس کا وہی رسپونسبل ہے وہی ذمہ دار ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا فما الی ربکم مرجعکم فیونبیعکم بما کنتم فیہ تختلفون پھر تم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں ان چیزوں کے مطالب خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے تو یہ ناظرین جو آیت کریمہ ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ کفار نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی طرف آئیں اور ہمارے خداوں کی عبادت کریں اور اپنے دین کو چھوڑ دیں اور ہم دنیا اور آخرت میں آپ کی ہر ضرورت کے کفیل ہوں گے اس موقع پر یہ آیت کریم منازل ہوئی کہ آپ کہیں کہ کیا میں اللہ کی سوا کوئی اور اب تلاش کروں حضرت ربی بیان کرتے ہیں کہ عبادت گزار علماء کے لیے اس زمانے میں صرف دو صورتیں ہیں اور ہر صورت دوسری سے افضل ہے وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور حق کی دعوت دے یا فتہ انگیز لوگوں کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جائیں اور بد کردار اور بد عنوان لوگوں کے عامال میں شریک نہ ہو اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں فرائض بجا لائیں اور اللہ کے لیے محبت رکھیں اور اس کے لیے بغض رکھیں ناظرین و سامنین لیکن عظیمت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے درمیان رے کر ناظرین حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے حالات کو فیس کرے اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہے تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ فرمایا کہ وہ تمام اشیاء کا رب ہے تمام چیزوں کا رب ہے تو فرمایا کہ جو خالق و مالک ہے جو حقیقی قادر مطلق ہے اور اسے جو ہے وہ کسی کی احتیاج نہیں مستغنی ہے غنی ہے مستغنی ہے ہر شئے سے بے نیاز ہے اسے نہ کسی کی عبادت کی لالچ ہے نہ کسی کی نافرمانی سے ڈر ہے نہ اس کے کاموں میں کوئی تصرف کر سکتا ہے وہ ہر شئے کا بلا شرکت غیر اونر ہے مالک ہے خالق ہے تخلیق کرنے والا ہے تو میں اس کو چھوڑ کر کسی جھوٹے کو رب بناوں یہ کیسے ہو سکتا ہے جو سچا ہے جو خالق و مالک ہے جو اس بات کا اہل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو میں اسی کو اپنا رب مانتا ہوں میں اس کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہیں مانتا پھر فرمایا وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا اور ہر شرک جو بھی کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے اور کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ناظرین و سامعین یہ بات تو صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ میں جو عمل کروں گا مثال کی طب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی قبروں میں جانا ہے یعنی یہ اس کا عمل ظاہر ہے اس کے ساتھ جائے گا تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہر شخص اپنا کیا جو اس نے کیا ہوگا وہ بھگتے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ شَرٍ يَرَى کہ جس نے ذرہ برابر بھی نہیں کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا شر کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آئے گا تو اس پر ایک اتراز یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے گناہوں کا عذاب بعض دوسروں کو ہوگا اور یہ اس آیت کے خلاف ہے وَلَا تَذِرُوا وَا زِوَةٌ وَزْرَا اُخْرَا وَلَا تَقْسِبُ قُولُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُوا وَا زِوَةٌ وَزْرَا اُخْرَا اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے اور وہ ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کوئی بوجھ اٹھائیں گے اب دوسری آیت کریمہ سورہ نحل آیت نمبر پچیس لِيَحْمِلُوا اَوزَارَهُمْ كَامِلَتَنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوزَارِ الَّذِينَ يُدِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ عَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ تاکہ وہ متکبر کافر قیامت کے دن اپنے گناہوں کی پورے بوجھ اٹھائیں اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے اٹھائیں جنہیں وہ اپنی جہالت سے گمراہ کرتے تھے سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھاتے تھے تو اب ناظرین آپ دیکھیں کہ اس آیت میں فرمایا جارے جو آج کا سبق ہے کہ وَلَا تَقْسِبُ قُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ہر شخص جو بھی کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے وہی رسپونسبل ہے وَلَا تَذِرُوا وَازِوَتُمْ وِزْرَا اُخْرَا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن یہاں پر ہم نے جو آیت کریمہ سورہ الانقبوت آیت نمبر تیرہ سورہ نحل آیت نمبر پچیس اس میں فرمایا جارہا ہے کہ وہ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے تو کوئی شخص دوسرے کی جرم کی سزا نہیں پائے گا اب اس قائدے کے بعض مستثنیات ہیں جو مرز کریں گے کسی شخص کو دوسرے کی گناہ کی سزا نہیں ملے گی یہ قائدہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ شخص دوسروں کو اس گناہ سے منع کرتا رہے گا لیکن اگر کوئی شخص خود نیک ہو اس کے سامنے دوسرے گناہ کرتے رہیں اور وہ ان کو منع نہ کرے تو اس نیک شخص کو اس لیے عذاب ہوگا کہ اس نے انہیں برائے سے کیوں نہیں روکا سورہ مائدہ آیت نمبر سیونٹی نائن وہ دوسرے کوئی برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کیے تھے البتہ وہ بہت برا کام کرتے تھے تو اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر فرمایا دیکھیں کہ وہ اس لیے مارے گئے کہ ان کے سامنے برے کام ہو رہے تھے اور وہ انہیں روکتے نہیں تھے ان کی پریشانیوں پر پریشانی کے آثار نہیں آتے تھے تو دیکھیں اس وئے سے مارے گئے کہ وہ روکتے نہیں تھے مزید کچھ مستثنیات ہیں جنہیں میں انشاءاللہ ارز کروں گا اور اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی تو ناظرین اس میں کیونکہ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی تم اس سال سواب جو آپ لوگ کرتے ہو نا مسلمانوں یہ غلط ہے کیونکہ جو اس نے عمل کیا وہ تو پہنچ گیا اب تم جو کرو گے وہ اسے نہیں پہنچے گا وہ تمہیں پہنچے گا لیکن ناظرین حقیقت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو انشاءاللہ ارز کریں گے اور آپ بھی تاثب کی اینک کو اتار کر اور اپنے کانوں کو ہمتاں گوش ہو کر اپنے کانوں کو یعنی بالکل توجہ سے سماعت فرمائیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس سال سواب کی جو صورت ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے اس میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں انشاءاللہ اس پر ارز کروں گا اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمڈیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس کینگ پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی مل سے اٹھائیے اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس پرگرام پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی کونر کہاں سے مفتی صاحب میں سیال کرتے ہیں آپ اس پرگرام میں شامل ہیں سب کو ترجمہ سنائیے ترجمہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر کئی درجات بلندی عطا فرمائی تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بعدکم فوقا بعدن یہاں پر میم سکین پر غنہ نہیں ہوگا یہاں پر اظہار ہوگا بہت شکریہ آپ نے سیل کورٹ سے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم السلام جی کونر کہاں سے جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں کہاں سے چکوال سے بات کر رہی ہوں جی جی آپ اس پرگرام میں شامل ہیں سب کو ترجمہ سنائیے ایک چھوٹی سی ریپریٹس کا بڑا دکھایا کریں تاکہ نہ آسانی سلک سکتی جی کنٹرل روم سے گزارش کرتا ہوں کی تھوڑا بڑا کر کے دکھائیں جی بسم اللہ پڑھ لیجی میری بہن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو اللذی جعالكم خلائف الارض ورفعا بعدكم بعدكم فوقا بعد درجات 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 لیبلوکم کی ما آتاكم ترجمہ جو ہی ہے جس میں تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بات ہو بات پر کئی درجات بلندی عطا فرمائی تاکہ اس میں جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہاری آزمائی کریں بہت بہت شکریہ میری بہن آپ نے ہمیں جوائن کیا اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ اڑاوہ ہفتے اور اتوار کے شام چار بجے سے لائیو اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹے لکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگا کیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ منڈے سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضی ہوگی اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائے کہ میں اسپان محمد سحیل ازامجدی اور ایر وائی کیو ٹیو ٹیو کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ